لگیا کیڑا پہ گئی بیماری پھر جا کے پیدا ہویا پٹواری آپ کو بتا ہے کمتشنگردی کی نئی ڈائفینیشن آئی ہے کیا تیاری کریں بس تیاری ہیں ہی تیاری ہیں ہماری تو تیاری ہے یہاں پہ حکومت بننے کی تیاری ہو رہی ہے ماں پہ تو ہرڈی کی تیاری ہو رہی ہے بھوک دیا کل کا دیکھیں پوری پی ٹیم کو ٹکوا دیا انہوں نے اور میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کا ایک اور بیان آیا نا ان کے لئے اسی سیٹویشن پر کر رہا ہوں اسلام علیکم والیکم صاحب اللہ کا شکرہ رابط آئی آپ بڑی خان صاحب کیلئے اچھے چھے گانا گاتے ہیں آپ کو جو اٹھایا ہوں میں کوشش کی تھی لیکن ہم شیار بہت ہیں آپ کو بتا ہے کہ داشتگردی کی نئی ڈیفینیشن آئی ہے کیا جو خان سے محبت کرے گا وہ داشتگردی نہیں یاد تو پھر تو یہ ساری گرفتار ہو جائے گے ایسا ہی ہے جلے کم پڑ جائیں گی پھر تو یہ سارے ماشاءاللہ گرفتار ہونے کے لئے یہاں کھڑے ہیں ڈرڈ اور خوف کا مستتم ہو گیا ختم آپ کی حکومت کا وقت ہو جاتا ہے کیا تیاری کریں گے بس تیاری ہی تیاری ہیں ہماری تو تیاری ہے یہاں پہ حکومت بننے کی تیاری ہو رہی ہے وہاں پہ دوڑنے کی تیاری ہو رہی ہے لیکن شیبال شریف صاحب کہہ رہے ہیں ہم حکومت نہیں بننے دیں گے میں کہتا ہوں کوشش کر کے دیکھ لیں وہ تو یہ بھی کہتے ہیں ہم الیکشن نہیں ہونے دیں گے مریم کہتی ہے ٹھوکنے کا بند بس کرو مریم کو ٹھوکنے کا کوئی انتظام کرو ٹھوک دیا ٹھوک دیا کلکا دے پوری پی ٹھوک دیا اور میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا اور بیان آیا ہم لوگ اس فیصلے کو نہیں مانتے ماننا بڑے گا وہ ہمیں گانا نہیں گاتا تشباشی میں نہیں مانتا وہ انشاءاللہ گانا ہی گائیں وہ جو ایک ورد ہے نا میں نہیں مانتا وہ گانے تک محدود رہگے ہیں میں تو کہتا ہوں کہ یہ بس بسم اللہ کریں آپ نے کھانا 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 ہے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے رمضان چل رہا ہے تیس دن بیسی میں زبان پاک نہیں ہونی تو رمضان کے پاس سن لیجے گا ان کے حالت ازال کے پور شائری کوئی پویٹری کوئی میسیج دیکھیں جی شائری ایک بہت اچھی میرے ذہن میں ہے سالوں پہلے لگی تھی ایک فصل جاہل رہی ہے نصر در نصر لگیا کیڑا پہ گئی بیماری پھر جا کے پیدا ہوئی ہے پٹواری اتنا زیادہ غصہ کیوں کروئے ہیں پٹواری دیکھیں میری بات سنیں صاف اور شفاف الیکشنز جو ہے نا وہ اس ملکی ضرورت ہے اور جن کو ان گیارہ مہینوں میں سمجھ نہیں آسکا کہ انہوں نے پاکستان کا کیا حال کیا کیا بیڑا گرے کیا ان کا لیڈر بیان دیتا ہے جی اگر الیکشن ہو گئے تو ڈالر پانچ سو پہ چلا جائے گا جب خان صاحب کو نکالا تھا ایک سو سی پہ تھا آئی دوستو نبے پہ ہے اور انہوں نے ٹھیک کا الیکشن وہ ڈالر پانچ سو پہ چلا جائے گا آپ نا اس بات کا کانٹیکٹ سمجھیں جب ان کے بعد دن تھوڑے ہوں گے نا ماشاءاللہ لوٹ مار کا بزار تیز ہو جائے گا ان کو پتا ہوگا دوبارہ تیز ہی آنا نہیں تو ڈالر آٹومیٹی کے لیے اوپر چلا جائے گا تو میہ صاحب کا دراصل کانٹیکٹ کیے تھا اپنی پارٹی کے لیے بیسیکلی پیغام تھا ہمارے لیے نہیں تھا آخر سوال میہ محمد حجیب صاحب نے آپ کا سکاپ پہنا ہوا تھا انہوں نے وہ پریس کانفرنس کہہ لیں آپ انٹرویو کہہ لیں انہوں نے سکاپ پہنا ہوا تھا دیکھیں خان صاحب کی جو محبت ہے نا وہ خان صاحب کے سپورٹروں تک محدود نہیں رہی میہ نے سکاپ پہ لیا مریم کی جو تقریر ہے وہ عمران عمران ان کی تقریروں میں سے عمران ختم کر دیا جائے نا ان کی سیاست ختم ہو جائے گی تو بسیکلی عمران خان صاحب سے نا یہ خود بہت زیادہ عبزیزت ہے ٹھیک ہے جو خان صاحب کرتے ہیں نا خان صاحب کرتے ہیں پرینٹ بنتے ہیں وہ پاکستان میں ہوتا ہے نا کہ یار گوچی پایا ہے انہیں مہندہ ریپلیکہ پامانگا تو بسیکلی یہ جماعتی ریپلیکہ کی ہے بسیکلی نو لیک ریپلیکہ جماعت ہے یہ بڑی دبلس بات تھیں اور خان صاحب جو برینٹ بنتے جا رہے ہیں وہ دماغوں کے اوپر اپنے فینس کے راوہ باقی لوگوں کے دماغوں کے اوپر سوار ہو گئے ہیں اب یہ دیکھیں سلسلہ کم تک اور کیسے چلتا ہے اسی کے ساتھ مجھے جدید جیئے بہت شکریہ اللہ حافظ مجھے جا رہے ہیں